امی اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسانن إلى یوم الدین اما بعد آج بہتاریخ چودہ گیارہ دوہزار اکیس بروز اتوار بلوغ المرام من ادلت الاحکام للحافظ ابن حجر اللہ اسقلانی رحمہ اللہ کتاب الطہارہ کا باب اللوضوح حدیث نمبر دو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے جو آج زیرے درس ہے حدیث نمبر دو عثمان حدیث نمبر دو عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجہه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبین ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع نحو وضوعی هذا متفقن علیہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے حمران ابن عبان حمران ابن عبان یہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ غلام ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ازاد کر دیا تھا تو یہ غلام حضرت حمران ابن عبان اپنے مولا آقا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو عثمان دعا بوضوع کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضوع کرنے کے لئے پانی منگایا منگایا واؤ کے زبر فتحہ کے ساتھ وضوع دعا بی وضوع کیسے پڑھیں گے وضوع واؤ کے زمہ سے نہیں پڑھیں گے دونوں میں فرق فتحہ سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے پانی اور واؤ کے پیش کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے وضوع کرنا واؤ کے وضوع وضوع کرنے کے لئے برائے وضوع لکھا یعنی وضوع کرنے کے لئے جو پانی منگایا جائے اس کو وضوع کہیں گے وضوع کرنے کے لئے جو پانی طلب کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں وضوع اور وضوع کرنے کا عمل یعنی ہاتھ دھولیں موہ دھولیں چہرہ دھلیں تو اس کو کیا کہیں گے وضوع یعنی اس عمل کو جو ہم وضوع بنانے کا عمل کرتے ہیں اس عمل کو واو کے پیش کے ساتھ وضوع تو زبر اور پیش میں یہ فرق یعنی اگر ہم یہ زبان کو فتحہ اور زمہ میں فرق کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو معنی بدل جائے گا تو ابھی جو بات ہو رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے وہ وضوع کی بات ہو رہی ہے واو کے فتحہ اور زبر کے ساتھ یعنی اس پانی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جس سے وضوع بنانا ہے تو انہوں نے پانی طلب کیا وضوع بنانے کے لئے پانی مگوایا وضوع بنانے کے لئے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے دھولا ہتھیلی کس کو کہتے ہیں اگر مجھے نہ دکھتا ہو تو کئی سے بتائیں گے سب لوگوں نے تو دکھا دیا ہتھیلی جی کلائی سے نیچے کا حصہ کدھر یہ اوپر نارمل آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے بتائیں آپ بتائیں کلائی سے اوپر کیسے یا نیچے کیا نیچے کلائی اگر کوئی نہ سمجھ پا تو اسے کیسے بتائیں گے ہاتھ کا پنجا ہتھیلی ہتھیلی آپ اس کو ہتھیلی کہہ سکتے ہیں اس سے ہتھیلی اور دوسرا کیا بازو جہاں آ کر کے ختم ہو آپ کا بازو جہاں پہنچ کر کے انڈ ہو جائے اور ہتھیلی جہاں سے شروع ہو تو اس سے جوڑ کو کلائی کہتے ہیں اس جوڑ کو یعنی دونوں کی ملنے کی جگہ دونوں کی ملنے کی جگہ بازو جہاں پہ آ کر کے ختم ہو جائے اور جہاں سے ہتھیلی تو اس حدیث کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پہلا کام جیسا کی اس میں ذکر ہے انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھولا یعنی کلائی سے نیچے کے حصے کو انہوں نے دھولا یہ پہلا کام کی سلاسہ مرات تین بار اپنی ان دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے دھولا تین مرتبہ سلاسہ مرات تین بار دھولا سمت مضمد پھر کلی کی مضمد کہا جاتا ہے تحریق المائف الفم تحریق المائف الفم ومججہو تحریق المائف الفم ومججہو پانی کو موہ میں گھمانا پانی کو موہ میں گھمانا اور پھر اس کو باہر نکال دینا جس کو ہم کلی کرنا کہتے ہیں پھر اس کو باہر فنک دینا یعنی موہ میں گھمانا کے پھر اس کو باہر فنکے تحریق المائف الفم ومججہو پانی کو موہ میں لے کر کے اور اس کو گھمانا یعنی اگر کوئی شخص ایسے موہ میں ڈالے اور پھر باہر نکال دے تو اس کو کیا بولیں گے پورا ہو گیا ہو لیکن اگر لے کر کے اور وہ اندر کی طرف پانی کو ہوا کی سہارے سے ہوا کی مدد سے پانی کو موہ کے اندر گھوما دے تو اس کو عربی میں مض مضہ کہیں گے یہ کام انہوں نے کیا سمت مض مضہ پھر انہوں نے کلی کیا وستنشق اور پانی کو ہوا کے سہارے ناک میں چڑھایا استنشاق 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 ہوا کے سہارے سے پانی کو ناک کے اندر لے جانا ہوا کی مدد سے پانی کو ناک میں چڑھانا یعنی ایسے لیں گے ناک کی طرف تو ناک سے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے کھینچیں گے یعنی پانی کو وہاں ناک کے پاس لے جائیں گے اس لیے ایسے تو ڈال نہیں سکتے ڈالنے کے لئے تو ایسے ہونا پڑے گا ایسے ڈال تو نہیں سکتے پانی کو ناک کے پاس لے جائیں گے اور ناک کے عمل کو شروع کر دیں گے یعنی ہوا سے کھینچیں گے پانی کو کہاں لے جائیں گے ناک کے پاس اور ناک کے پاس لے جا کر کے پھر ناک کی ہوا سے اس کو اندر کی طرف کھینچیں گے ایسے اندر کی طرف کھینچنا ہوگا تو اندر کی طرف جو کھینچیں گے تو پانی کہاں جائے گا ناک کے آخری حصے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ کے نشات اور آپ کی قوت پر ہے کہ آپ کتنا زور لگاتے ہیں اسے کھینچنے میں صرف ایک حالت میں زیادہ زور نہیں لگانی ہے روزے کی حالت میں وبالغ فی الاسطینشاق الا ان تکون صائما بالغ بالغ مانے بہت زیادہ یعنی جو نارمل ہے اس سے ہٹ کر کے نارمل سے آگے بڑھ کر کے یہ مبالغہ ہوتا ہے نارمل سے آگے بڑھ کر کے وبالغ فی الاسطینشاق یعنی ناک کے ہوا کے ذریعے سے ناک کے اندر پانی کو اندر چڑھانے کا عمل قوت سے کیا جائے کھینچ کر کیا جائے کھینچ کر کے وہ چڑھائے جائے اب اگر ہم نارملی ایسے پانی لیتے ہیں یوں ایسے کر لیے تو یہ استنشاق ہو گیا پانی ہم نے لیا اور پانی سے یوں ناک کو پوچھا ہم نے ایسے ایسے پوچھ کر کے ہم نے کام چلا لیا چلے گا صاحب کھلیر ہو جائے گا استنشاق ہو جائے گا استنشاق کے اندر ناک کی ہوا سے پانی کو اوپر چڑھانا ہے یہاں کوئی مشین نہیں لگی ہے کہ مشین ہی سٹارٹ کر دیں اوپر چڑھ جائے ہمیں خود ہی وہ کام کرنا ہوگا منرل ناک کی ہوا سے اسے پانی کو اوپر چڑھانا ہے ممکن ہے کہ ایک بار دو بار یا چند بار ہم کو کچھ عجیب سا اٹھ پٹا سا لگے لیکن پھر اس پاکی اور صفائی کی عادت ہماری بن جائے گی یہ پاکی اور صفائی کی انتہا درجے کا وہ عمل ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے استنشاق کیونکہ موہ کے اندر جو کمی ہوتی ہے جو بو ہوتی ہے وہ آپ نے پانی کو گھما کے موہ کے اندر کی صفائی آپ نے اچھے سے کر لی جیسے کہ بوٹل کے اندر پانی ڈال کر کے یوں یوں ہم کرتے ہیں تو مکمل پانی پہنچ کر اور اس کو صاف کر لیتا ہے اور پھر ناک کے مسئلے میں تو ایسا ہم نہیں کر سکتے جیسے ہم نے موہ میں کیا تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ناک کے ہوا کے مدد سے پانی کو اوپر چڑھا سکتے ہیں تو پانی اوپر جائے گا تو اس کا اپنا وہ عمل جو پانی کیا کرتا ہے صفائی کا وہ کام شروع ہو جائے گا اب دوسرا کام کیا ہے پانی کو چڑھانے کے بعد وستنثارا وستنثارا الاستنثار الاستنثار استنثار کے معنی ہوتے ہیں پانی کو باہر ہوا کی مدد سے زور سے نکالنا یعنی نارملی ایسے پوچھ کر کے آپ اس کو اوپر سے نہیں لے آئیں جیسے آپ نے ہوا کی مدد سے اوپر چڑھایا ہے ایسے یہ ہوا کی مدد سے آپ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں قوت سے چڑھانے کا بھی کام ہے اور قوت سے اس کو نکالنے کا بھی کام ہے پانی جانے کے بعد پھر اس پانی کو واپس ہوا کی اسی مدد سے اسے قوت سے باہر نکالنا بھی ہے نصر نصر وانے پھینکنا ہوتا ہے تو ہمیں اسے پھینکنا ہے جو اندر کی چیزیں ہیں اسے باہر پھینکنی ہیں وہ آٹومیٹک نہیں باہر آئیں گے لیکن آپ اگر ہمت سے کام لیں گے اور کچھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز جسے بہت سارے لوگ محفوظ خانے کے طور پر محفوظ رکھتے ہیں اسے آپ بے اذن اللہ ایسا عمل کر کے اسے باہر نکال سکتے ہیں وستن سارا یہ عمل ہوا ناک کا تو یہ نکالنا کیسے ہے نارمل ہوا کی مدد سے نکالنا نارمل نہیں نکالنا ہوا کی مدد سے اسے باہر پھینکنا ہے باہر اسے پھینکنا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ قوت کی ضرورت ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ سَلَاثَ مَرَّات پھر اپنے چہرے کو تین بار دھولا پھر اپنے چہرے کو تین بار دھولا چہرہ چہرہ کا مطلب کیا ایک کان سے دوسرے کان تک بالکل سہی اور اوپر سے نیچے کی طرف کہاں پیشانی سے بال نکلنے کی جگہ سے لے کر عام طور پر عام طور پر بال نکلنے کی جگہ سے لے کر کے وہاں تک کہاں داڑھ تک داڑھ اسی سے ہے داڑھی داڑھ کے اوپر جو بال آتے ہیں اسی کو کیا بولتے ہیں داڑھی تو داڑھ تک ایسا نہیں کہ داڑھ صرف آگے کے حصے کو بولتے ہیں آگے اور پیچھے دونوں کے حصے کو داڑھ بولتے ہیں یہ جو ہڈی ہے یہ ہڈی یہ داڑھ کی ہڈی ہے یہ داڑھ کی ہڈی ہے تو پیشانی جہاں سے عام طور پر بال نکلتا ہے اور داڑھ کا نچلا حصہ داڑھ کا نچلا حصہ یہ بال نکلنے سے پہلے کی بات داڑھ کا نچلا حصہ اور پیشانی جہاں سے بال نکلے اس کے بیچ میں اور کان سے کان کے بیچ میں اس کو کہا جاتا ہے وج چہرہ فَغَسَلَ وَجْحَهُ سُمْ مَغَسَلَ وَجْحَهُ الْوَجْحُ وج کے معنی چہرہ وج کے معنی چہرہ کہا جاتا ہے ہمارا فلان سے مواجہہ ہو گیا وج سے مواجہہ ہمارا فلان سے مواجہہ ہو گیا آئے یعنی آمنہ سامنا ہو گیا تو وہ چیز جس سے ایک دوسرے کا سامنا کیا جاتا ہے اسی کو وج کہا جاتا ہے وہ چیز جس سے ایک دوسرے کا سامنا کیا جاتا ہے کیا کوئی شخص پیٹ سے سامنا کرتا نہیں نا پیٹ سے کسی کا سامنا نہیں کرتا بلکہ یہ جو حصہ ہے اس حصے سے دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں آمنہ سامنے وہ ہو جاتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے وہ اچھ پھر انہوں نے اپنے چہرے کو تین بار دھولا سم سم غسل یدہ یدہ الیومن الی المرفق سلاس مرات پھر اپنے داہنے ہاتھ کو دھولا الی المرفق مرفق کیونی کو کہ جاتا ہے مرفق کا مطلب یعنی انسان کا ہاتھ انسان کا یہ ہاتھ کی جو انڈ ہے اس کی جو انتہا ہے اور جس کو عربی میں عزد کہتے ہیں اس کے اوپر کا حصہ اس کی جو شروعات ہے دونوں کے بیچ میں جو 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 یہ حصہ یہ بازو ہے اس کو بازو کہتے ہیں اور اس کو ہاتھ کہتے ہیں پورے کو بھی بازو کہتے ہیں پورے حصے کو بازو کہتے ہیں لیکن جب دونوں میں فرق کرنا رہے گا تو اس کو ہاتھ یعنی اس حصے سے لے کر کے آگے کے حصے کو ہاتھ اور وہاں سے اوپر کے حصے کو بازو تو ہاتھ اور بازو کے بیچ میں جڑنے کی جو جگہ ہے دونوں کے درمیان جڑنے کی جو جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مرفق کوہنی آئے البو تو اس کو کہا جاتا ہے مرفق اور اس کی جمع ہے مرافق مرفق یعنی کیونی تک اپنے ہاتھ کو انہوں نے کیونی تک دھلا اور اس کا نام مرفق اس لئے پڑا کیونکہ آدمی آرام کرنے کے لئے ایسے ٹیک لگاتا ہے سہارا لینے کے لئے اس حصے کا استعمال کرتا ہے جس کو ہم مرفق یعنی کیونی کہتے ہیں اس کا سہارا جگے جگے انسان لیتا ہے اس لئے اس کو مرفق کہا گیا ہے رفق سے ہے تو کیا مرفق کو بھی دھلنا ہے یا مرفق کو نہیں دھلنا ہے انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو مرفق تک دھلا مرفق تک دھلا تو تک سے کیا مراد ہے کیا وہاں پہنچ کر کے وہیں تک دھلا گیا یا مرفق کے حصے کو بھی انہوں نے دھلنے میں شامل کیا کہتے ہیں غایت مغیہ کے اندر داخل ہے غایت مغیہ کے اندر داخل ہے یہ انتہا ہے اس کی علاقہ کہا گیا فلان تک یعنی اس کو شامل کرتے بھی اس لئے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ثُمَّ آتِم الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ یعنی رات کے شروع تک رات کے شروع ہونے تک اور ایک اور جگہ کہا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى تو مسجدِ اقْصَى تک تو کیا مسجدِ اقْصَى جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں تک یا مسجدِ اقْصَى اس میں شامل ہے اس میں گئے نبی صلی اللہ سلام گئے اس میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ کا جو جانا ہوا وہ مسجدِ اقْصَى کے اندر جانا ہوا صرف باہر دیکھ کر کے وہاں پہنچ کر کے آپ ٹھئر نہیں گئے اس کے اندر داخل ہوئے تو گویا کہ وہ حصہ شامل مانا جاتا ہے تو یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ کیونی کو دھولنے والے حصے کے اندر شامل کیا جائے گا یعنی وہاں تک پہنچ کر کے رکھیں گے نہیں بلکہ اس کو ایسا دھولیں گے کہ وہ کہونی کا حصہ یعنی موڑ کا حصہ جوڑ کا یہ حصہ دھولنے میں آ جائے اس میں سے کوئی چیز بچنے نہ پائے جیسا کہ اور بھی دیگر روایات ہیں ان روایات کو دیکھنے کے بعد یہ چیز کلیر ہے کہ مرفق اس کے اندر داخل ہے کہونی کا حصہ اس میں داخل اور شامل ہے دائنے ہاتھ کو اور پھر تین ہی بار بائیں ہاتھ کو بھی انہوں نے ایسے ہی دھولا کہاں سے کہاں تک دھولا ہاتھ کو دھولا ہاتھ کو دھولا ہاتھ کو دھولا کہاں تک کیوں نہیں تک تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو حصہ پہلے دھول چکے تھے کیا وہ بھی دھولیں گے یا نہیں پہلے کیا دھول چکے تھے ہاتھ کا ہاتھے لی دھول چکے تھے تو اب جو حصہ بچا ہوا ہے اس کو دھولنا ہے یا دھولے ہوئے حصے کو بھی دوبارہ دھولنا ہے اگر کوئی کہہ ہم نے تو اس کو دھول لیا ہے دھولنا مقصود تھا وہ دھولنے کا کام تو ہو چکا ہے دھولنا مقصود تھا کہ مکمل ہاتھ کو دھولا جائے تو ہاتھ کا کچھ حصہ پہلے دھول لیا ہے کچھ حصہ بعد میں دھول لے رہے ہیں پورا تو ہو گیا کیا کہیں گے وہ بھی دھول جائے گا اور اگر اوپر سے پانی گر رہا اور یوں ہم نے ایسے دھول لیا ہے اگر کوئی شخص ایسے نہ کر کے ایسے پانی لے لے اور ایسے دھول لے وہ حصہ بچ جائے کیا کہیں گے کبھی کبھی بیشن چھوٹا رہتا ہے تو آدمی کا یہ ہتھیلی کا حصہ باہر نکل جاتا ہے چھوٹے بیشن کے اندر اور پانی لیتا ہے اور ایسے ایسے وہ دھول لیتا ہے تو یہ ہاتھ تو دھول گیا لیکن ہتھیلی کا حصہ بچ گیا اب کیا کہے وہ ہو جائے گا اس کا گیا نہیں ہوگا ہو جائے گا نہیں ہوگا پہلا سنت تھا اور یہ فرض ہے پہلا والا سنت تھا اور یہ والا فرض ہے اور یہیں تک ہاتھ مکمل نہیں ہے ہاتھ تک مکمل ہوگا جب یہاں تک آئے گا ید کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہو کر کے اور کیونی کے حصے تک وہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو ہتھیلی کو نکال لیں گے تو آدھا دھورہ ہاتھ رہے گا تو ہاتھ مکمل نہیں ہوگا یعنی عوضو بھی اس کا نہ تمام اور ادھورہ ہی رہے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی عوضو بھی نہیں ہوگا ایسا کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کام تو ہو چکا ہے پر جو ہو چکا ہے وہ مسنون ہے اور جو اب کر رہے ہیں وہ فرض ہے اور فریضے میں کوئی بھی حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے بچنا نہیں چاہیے مکمل دھولنا ہے انگلی کے سرے سے لے کر کے اور کیونی کے انتہا تک یہ پورا حصہ یہ دھولنا ہے یہ پورا حصہ پانی سے دھولنا ہے پھر جا کر کے اس کا عوضو صحیح ہوگا اور نہ صحیح نہیں ہوگا اس کے بعد فرماتے ہیں ثُمَّ مَسْحَبِ رَأَسِهِ پھر اپنے سر کا انہوں نے مسا کیا آگے اس کا تذکر آئے گا کی مسا کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے مسا کے تعلق سے الگ سے حدیثیں آ رہی ہیں ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَا الْقَعْبَيْنِ پھر اپنے داہنے پہر کو قَعْبَيْن تک دھولا قَعْبَيْن یہ تصنیہ ہے قَعْب کی اور قَعْب کسے کہتے ہیں اس میں ہے اختلاف تک دھولا قَعْبَيْنَ رجوع ہے موسیقی کعب کیا ہے راجِ قول کے مطابق وہ ہڈی ہے جو پینڈلی کے ملنے کی جگہ پر اُبھری ہوئی شکل میں ہوتی ہے اوپر سے جو پینڈلی آ رہی ہے ساکھ مہاری پینڈلی اُبھری ہوئی ہڈی کا نام کعب ہے کعب کہتے ہیں اُبھری ہوئی ہڈی کو ساکھ یعنی اوپر سے جو پیر کا حصہ آ رہا ہے تو نیچے جو حصہ ہے سب سے نیچے وہ پینڈلی کہلاتا ہے گھٹنا اور گھٹنے کی نیچے پینڈلی ساکھ اُس کو ساکھ بولتے ہیں اور ساکھ کی نیچے قدم ہے ساکھ کی نیچے کیا ہے قدم تو قدم یہ قدم ہے اور یہ ساکھ تو قدم سے جو حصہ آ کر کے مل رہا ہے قدم سے جو حصہ آ کر کے اوپر سے مل رہا ہے تو اُوپری حصہ کو ساکھ بولتے ہیں اُوپری حصہ کو کیا بولتے ہیں اور یہ نیچے کا حصہ جو ہے یہ قدم کہلاتا ہے یہ قدم تو یہ قدم ہے جس سے انسان چلتا ہے اور اوپر سے جو آیا ہوا ہے یہ ساکھ ہے اور پھر گھٹنا ہے اور پھر اس کے بعد ران کا حصہ ہے تو یہ پورا اس کا پیر ہے تو یہ جو ساکھ آ کر کے مل رہا ہے اس قدم سے تو ملنے کی جو جگہ ہے وہاں دونوں طرف ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی ساکھ قدم سے جہاں آ کر ملا ہے اس کے دائیں تربی اور بائیں تربی دونوں طرف ایک ایک ہڈیاں اوبری ہوئی ہڈیاں ہیں کیل سے ٹھونک دیا گیا ہے اس کو کیلہ کانٹی سے ٹھونک کر کے دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے ادھر سے بھی ایک کیلہ ادھر سے بھی ایک کیلہ لگا دیا گیا ہے تو اس اوبری ہوئی جگہ کو کیا بولتے ہیں کعب اب جب آپنا پیر نکال کے بتائیں کعب کون سی جگہ ہے جی دونوں طرف دونوں طرف آئے اس کو ٹھنا بولتے ہیں اس کو ٹھنا بولتے ہیں اوبر کی حصے کو گھوٹنا بولیں گے جہاں ران اور پیڑلی جہاں ران اور پیڑلی کو جس سے جوڑا گیا ہے اس کو گھوٹنا بولیں گے اور قدم اور پیڑلی کو جس چیز سے جوڑا گیا ہے اس کو ٹھنا اور عربی میں کعب اس کو کہا گیا ہے کچھ لوگوں نے کعب کا ایک دوسرا معنی بیان کیا ہے لیکن وہ مرجوع ہے وہ مرجوع ہے جوتہ پہنتے ہوئے جہاں فیتے کو بانتے ہیں اس حصے کو بھی عربی میں کعب کہا گیا ہے بیچ والی جگہ قدم کے اوپر جب آپ جوتہ پہن لے تو فیتے کہاں بانتے ہیں دونوں طرف سے جوتے آ کر کے جب مل جاتا ہے اور وہاں بیچ میں فیتہ بانتے ہیں تو اس جگہ کو بھی کعب کہا جاتا ہے پر یہاں جو مراد ہے وہ پہلا معنی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا کعب کا پہلا معنی تو اپنے پیر کو کہاں تک دھولا داہنے پیر کو کعبین تک یعنی ٹخنے سمیت دھولا ٹخنے سمیت دونوں ٹخنے کعبین کعب نہیں کعبین دونوں ٹخنے یعنی جو ادھر کعب ہے اور جو ادھر کعب ہے جو ادھر ٹخنہ ہے جو ادھر ٹخنہ ہے دونوں ٹخنے اس کے اندر دھولنے کے اندر شامل ہیں تین بارے سکیا سمالیوسرہ مثل ذالک پھر بائیں پیر کو بھی ایسے ہی دولا سمالقال اس کے بعد کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع نحو وضوعی هذا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضوع کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضوع کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ کون بتاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے کون بتائیں گے پندرہ منٹ کا وقت ہے بھی آج ہے کیا پڑھا ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے بسم اللہ کل پڑھے تھے نا وضوع بنانے سے پہلے کرنا چاہیے کی نہیں کل ابھی کل پڑھے ہیں چلے گا چلے گا کوئی بات نہیں جو موجود ہے جو موجود ہے اس سے کل یہ پہلا کام ہے یہ پہلا کام اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے کیا ہوں ہے یہ پانی ہے اور یہیں پر اوضو کرنا ہے یہیں پر اوضو کرنا ہے اب پانی کو کہاں رکھیں گے پانی رکھئے پانی رکھئے پانی مانگوائی پانی آگیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگوائی تھا نا پانی آگیا رکھئے پانی کہاں رکھنا ہے سب سے پہلا کام کیا ہے اس کو جے میں رکھ لیجئے مسواق تو ہو گیا ماشاءاللہ جے میں رکھ لیجئے مسواق کا کام ختم اب اوضو بنانا ہے تو اوضو بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ سنت اب پانی کو یہ آپ کے سامنے ہے شروع کرنا ہے بسم اللہ کے بعد شروع کیجئے کیسے شروع کریں گے اڑے لیں گے پہلا کام جو اس روایت میں یہاں نہیں آیا ہے صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کے الفاظ ہیں فافرغہ دیکھئے دعا بینائن فافرغہ علا کفی ثلاث فافرغہ یعنی اڑیلا پانی کو اڑیلا اپنے ہاتھ پہ تو بائیں ہاتھ سے کس پر اڑے لیں گے مت مدد لیجئے اکیلے اوزو بنانا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا لیجئے ایک دم مکمل نہ بنائیے ابھی بسم اللہ بسم اللہ اسی سے پانی لیں گے بائیں سے پانی گرائیں گے تین بار انہوں نے پانی گرائیا فافرغہ علا کفی ہی ثلاث مرات تین بار پانی انہوں نے اپنے ہتھیلی پہ گرائیا یعنی ہاتھ کو صاف کرنے کیلئے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ بقیہ ہم کام کر سکیں ایک بار ہو گیا پانی اتنا ہی ہے دو بار ہو گیا اور اور یاد رہے یہ مسنون ہے ایک بار فرض ہے اور تین بار مسنون ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ نہیں ہاں نہیں لیکن پانی کیسے لیں گے نہیں 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 انہوں نے کیا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ثم ادخل یمینہو فی الانا پھر اپنا داہنے ہاتھ پانی میں ڈال لیا ڈالیے یہ پانی لینے کا طریقہ ہے کھلی کریں گھمائیے ہاں جی کھلی کریں تین بار ناک کے ساتھ ایسا کرنا بھی جائز ہے لیکن افضل کیا ہے افضل کیا ہے دونوں میں یعنی موہ میں کچھ حصہ ڈال لیں اور کچھ حصہ ناک میں ہوا کے راستے سے ہوا سے کھینچے نہیں ہوا سے ناک میں کھینچے ہیں جانے دیں وہ جہاں بھی جا رہے جائے گا وہ ادھر سے آئے گا تو سلامتی کے ساتھ آئے گا ایک دو بار اچھا مبھا لگے گا چلیے آپ نے کھلی کا کام الحمدللہ کر لیا اب ناک میں حالانکہ دونوں کام ایک ساتھ کریں گے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے الگ الگ کرتے ہیں تو جائز ہے جی ناک میں سیم ایسے ہی پانی لے کر کے کریں گے کھینچنا ہے ناک میں پانی لیجئے تھوڑا اور کھینچئے اور بعد میں بھی ہوا کے مدد سے اس کو زور سے نکالنا ہے یہ کام اچھا ہے جب تک یہ آواز نہیں آتی آپ یہ سمجھئے ادھورا کام کر رہے ہیں ہاں ایک بار اور کر لیں ماشاءاللہ کھلی کے ساتھ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے ایک بار کھلی کے ساتھ میں کر کے دکھائیں کوشش کریں سنت یہ عمل زیادہ افضل ہے کہ کھلی اور ناک دونوں پانی ایک ساتھ لیں پانی لیں کا مطلب ہوا کے ساتھ ہوا کے ساتھ اب اس کے بعد چہرہ دھلنا ہے یہ کھلی کا اور ناک کا مسئلہ کلیر ہو گیا اب چہرے کو دھلنا ہے چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اور اگر داڑھی ہے تو اس کا خلال کر لیں گے یعنی جتنا کھلا ہوا حصہ ہے اس کو دھلنا ہے اور جو بند حصہ ہے اس کا پانی جو انگلیوں میں لگی ہوئی ہے اس پانی سے خلال کر لینا ہے یعنی اس حصے کو دھلنا نہیں ہے بلکہ اس کا خلال کرنا ہے چلی پانی لے لیجے پانی ویسے لے لیجے ایسے یہ چہرہ آپ دھلنے ہیں ماشا یہاں سے یہ کان کا حصہ ہے اور ادھر بھی یہ کان کا حصہ یہاں تک دھلیں کان کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پیشانی ہے یہاں سے لے کر دھاڑ کا یہ حصہ یہ دھلنے والی جگہ ہے اس حصے کو دھلیں گے اور جو حصے دھاڑھی سے چھپے ہوئے ہیں وہ اسی بھیگی ہوئی ہاتھ سے ایسے خلال کر لیں اس طرح خلال کر لیں یا اس طرح خلال کر لیں آپ اس طرح سے اس کا خلال کر لیں اس طرح سے آپ کے چہرے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے پھر ہاتھ دیکھیں ہر بار یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں لیکن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے سہی مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو سو پہتیس داخل کیا ہاتھ کو پانی نکالا اور چہرے کو دھلا اور پھر داخل کیا پانی نکال کر کے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا ہاتھ دھل لیجئے یہ انگلی کا سیرہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہاتھ اور یہ ہے کیوں نہیں یہ ہے کیوں نہیں یہ حصہ دھلنے میں آنا چاہیے اگر اوپر چلا گیا کوئی حرج نہیں لیکن نیچے نہ آنے پائے کیونکہ اس کو دھلنا یہاں سے لے کر کے وہاں تک پورا دھلنا یہ حصہ بچنے نہ پائے یہ پورا حصہ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں جا کر کے ختم ہوگا یہ پورا دھلنے میں آنا ہے جیسے کیا دھلنا ہے دھلیا ہے ایسا نہیں آپ اوپر سے دھلائیں یا نیچے سے دھلائیں یہ پورا دھلنے میں آنا چاہیے جو آسانی کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں بے شک اچھا ہے نیچے سے اوپر لے جائیں یا اوپر سے نیچے لائیں ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ کی صفائی تین بار کی گئی ہے یعنی برتن سے پانی گرایا گیا ہے تین بار اور جب ہاتھ کی صفائی ہو گئی ہے تو پھر گرانے کا عمل ختم پھر ڈالنے کا عمل چالو ہے کہ ڈال ڈال کر کے پانی یہ کفایت شعاری اسلام سکھاتا ہے صفائی بھی ہو جائے اور کفایت شعاری کے ساتھ صفائی کا یہ عمل پورا ہو جائے بائیں ہاتھ کو بھی اسی طریقے سے جیسے داہنے ہاتھ کو دھولا گیا تھا مکمل ہتھیلی سمیت ایسے ہی بائیں ہاتھ کو بھی مکمل ہتھیلی کے ساتھ اسے دھول لیا گیا اور الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ایک بار میں بھی اگر پورا بھیج جاتا ہے تو کافی ہے دو بار میں ہو جائے تب بھی کافی ہے اور ہر ایک کی روایتیں موجود ہیں ہاتھ دھولنے کا عمل ہوا اب مساح کا عمل ہوگا آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ مساح کیسے کیا جائے لیکن جیسا کی معلوم ہے اس طور پر کیا جا سکتا ہے بال جہاں سے نکلتا ہے یعنی پیشانی کا شروع اور گدی تک لے جانا ہے بھیگے ہوئے ہاتھ کو اور پھر اسی بھیگے ہوئے ہاتھ کو واپس اسی جگہ لانا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ہاتھ بھیگا ہوا ہے ہاتھ کو لے جائیں اور اسی بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھر واپس اسی جگہ لے کر کے آئے ہیں اس میں کوئی ڈھنگ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ کس انگلی کو لے جانا ہے اور کس انگلی سے واپس آنا ہے جو انسان جیسا کر سکتا ہے وہ ایسا کر لے بھیگی ہوئے انگلیوں کو لے جانا ہے بھیگی ہوئے انگلیوں کو واپس لانا ہے نارمل اور پھر اسی بھیگی ہوئے کہ اگر اسی اندر پانی ہے تو کان کا مسا اسی پانی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر لگتا ہے کہ پانی سوک چکا ہے تو دوبارہ پانی لے سکتے ہیں کان کو مسا کرنے کے لئے کان کا مسا یہ سر کے ساتھ جڑا ہوا ہے چہرے سے جڑا ہوا نہیں ہے کہ اس کو دھلنا پڑے گا سر سے جڑا ہوا ہے یعنی جیسے سر کا مسا آپ نے کیا ہے بھیگی ہوئے انگلیوں سے ایسے بھیگی ہوئے انگلیوں سے کان کا مسا بھی کرنا ہے یعنی اس کو دھلنا نہیں ہے ماشاءاللہ کان کا مسا بھی پیچھے کہاں تک لے جائیں گے انگلی لے جاتے ہوئے دکھائیے لے جاتے ہوئے پیچھے لے جائیں یہ آگے سے پیچھے کی طرف گدی تک گدی تک یہ گدی ہے یہ حصہ گدی ہے یعنی یہاں تک لائیں گے پھر یہی سے واپس یہی سے واپس اس جگہ تک لائیں گے جہاں سے شروع کیے گے ایسا نہیں کہ پورے گردن پولا کر کے وہاں سے پھر واپس جائیں گردن تک نہیں آنا ہے بلکہ اسی گدی تک آنا ہے جو گدی ابھی آپ کو دکھایا گیا یہ سر کا مسا ہو گیا اب ایک کام باقی رہ گیا ہے اور وہ آخری کام ہے ٹکھنے سمیت پیر کو دھلنے کا ایک کرسی دے دیجئے کان کا مسا یہ بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے انگلیوں کو اندر ڈال کر کے اور پھر بھیگی ہوئی انگلی ہے اور پھر یہ اوپری حصے کو ہم کرسی دے دیں تاکہ پیر کو بھی دھل لیں ٹھیک ہے اس کو نیچے کر لیں اس کو نیچے کر لیں صحیح taking اچھ پیر کو کیسے دھلنا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ تو بالکل آپ اس میں چلے گئے یہ جو اُبری ہوئی دونوں ہٹیاں ہیں اُبری ہوئی یہ جو دو ہٹیاں ہیں کسی کا نام ہے کعب کسی کا نام ہے ٹکھنا ان دونوں کو دھلنا ضروری ہے اور جو حصہ دھل رہے ہیں وہ حصہ ہمیشہ کھلا رہنے چاہیے تاکہ جب دھلنے کی ضرورت پیش آئے دھل سکیں تاکہ جب دھلنے کی ضرورت پیش آئے دھل سکیں وہ بند نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں بند نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے مردوں کے لیے یہ پیر کو دیکھیں پیر کو انگلیوں سمیت انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے رگڑ کر کے دھلنا رگڑ کر کے دھلنا یہ سنت ہے رگڑ کر کے یعنی آپ چمڑے کو دیکھ سکتے ہیں کہ چمڑے کو اگر آپ رگڑتے ہیں تو بیچ میں جو جگہیں رہتی بنی رہتی ہیں چمڑوں کے اندر وہ سب کے سب دھل جاتا ہے اور اگر رگڑتے نہیں ہیں ہو گیا ماشاءاللہ گرانا ہے اس کے اوپر دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں بائیں ہاتھ سے دھل لیں بائیں ہاتھ سے دھلتے ہوئے پیروں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرتے ہوئے تاکہ وہ جگہیں بھی دھولی جا سکیں ٹکھنا سمیت پیر کو دھولا جا سکے یہ طریقہ گویا کی پیڑلی کے نچلے حصے سے قدم پورا قدم ہمیں دھول لینا ہے اب دھولنے کا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے اب اس کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں شروع کیے تھے دعا سے اور ختم بھی کریں گے کس چیز سے دعا سے ذرا دعا پڑھئیے اشہدو ورسولہ اللہم جعلنی من التوابین من المتطہرین یہ ہے وہ دعا جو عضو کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ عضو کا عمل مکمل ہو گیا ہے ڈڈڈ ڈڈڈ ہے یہاں ملاب اچھے پیچھے جructے میں کیونکہ ہوں کی ہے need نماز بات نہیں پڑھیں نماز بات نہیں پڑھیں ماز بالکسم نماز بات نفیق نماز بات نفیق موسیقی موسیقی